السلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ ویڈنزب تمام یوورز کو ہماری میڈا کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت ہوش آمدی تو دوستو یہاں پہ بٹکوائن کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت بی ٹی سی اپنی ڈینجر زون میں دوستو انٹر ہو چکا ہے ہماری جو دوپہر کی ویڈیو تھی اس میں ہم نے آپ سے جب مارکٹ ڈسکس کی تو مارکٹ 30,900 پہ ایویلیبل تھی اور ہم نے آپ کو میڈیو میں جو پریڈکشن دی تھی وہ تھی 100% 1500 ڈالر کے کریش کی اور دوستو اس وقت مارکٹ جو ہم اگر پچھلے بارہ گھنٹوں کی بات کریں تو تقریباً چار دفعہ مارکٹ 31,000 سے دوبارہ کریش کر کے 29,500 یعنی کہ 29,500 سے ریورسل ہوتی رہی لیکن اب رات کے اس پہر میں مارکٹ 29,340 پر آ کر کے سٹرک ہو گئی ہے اور یہ اس کے لیے بہت زیادہ اس وقت خطرے کی بات ہے خطرے کی بات دوستو اس لیے ہے کہ مارکٹ کا 30,000 کے لیول سے نکلنا یعنی کہ ریزیسٹنس لیول اس کا اب چینج ہو چکا ہے سپورٹ اس کی اب 29,000 بن گئی ہے تو یہ مارکٹ کے آنے والے حالات کے لیے بہت ہی غلط ہے اب سرمایہ کاری کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو سرمایہ کاری میں یعنی کہ کیپلائزیشن میں اس وقت ٹوٹلی اسی بلین ڈالر کی کمی ہو چکی ہے اگر ہم اس مارکٹ کا کمپیریزن آج سے آٹھ دن پہلے کی یعنی کہ پاکستان میں عید سے پہلے کی اگر مارکٹ سے کمپیریزن کرے تو اس میں ون ٹریلین ڈالر کی بڑی کمی ہو چکی ہے دوستو ون ٹریلین ڈالر is the big amount سو مارکٹ جو ہے اپنے آپ میں قریب آپ کہہ سکتے ہیں کہ فنڈامینٹل سٹرونگ کوئنز جسے ہم محاطب کرتے ہیں ان میں سے دنیا بڑی تیزی سے نکلی ہے اس حالات کو دیکھ کر اور یہ چیز میں آپ سے دوستو یہاں پر شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بی ٹی سی ڈومیننس ایک مدت بعد فورٹی فور پرسنٹ پہ ہمیں جاتا دکھائی دے رہا ہے اس کا مطلب دوستو یہ ہوا کہ ان حالات میں بھی بٹ کوئن کی طرف دنیا کا روجہان زیادہ ہے نسبت دوسرے کوئنز کی طرف تو دوستو یہاں پر اب بی ٹی سی کے کریش کرنے کے بعد سیکنڈ لی 200 ڈالر کی پریڈکشن تھی میری ایتھیریم کو لے کر تو ایتھیریم میں بھی دوستو اس وقت قریب 223 ڈالر کی کمی ہو چکی ہے اور 200 ڈالر کا کریش یہ میں آپ سے دوپہر کی ویڈیو میں ڈسکس کر چکا تھا اور دوستو تازہ ترین خبروں کے اکارڈنگ اس وقت جو سب سے بڑا سوال ہمیں ایک مطلب پھر سننے کو اور دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ہے کہ ابھی بائنانس کو لے کر کے پی ٹو پی میں اس وقت خرید و فروخت میں کافی دنیا کو مسئلہ آ رہا ہے پوری دنیا میں اور اس وقت ایون کے بائنانس ٹو بائنانس ٹرانسفر کا بھی ایک پرابلم دیکھنے کو مل رہی ہے تو دوستو اسے میں یہی پہ کلئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سیپرٹ لی اس کے لیے مجھے ویڈیو بنا کر کے نہ دینی پڑے تو آپ اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ اے پی آئی جو بائنانس کا سسٹم ہے وہ انڈر منٹینس چل رہا ہے اس وقت وہ تقریباً فورٹی فائی پرسنٹ ریکاور ہو چکا ہے اپگریڈ ہو چکا ہے اور میرے خیال سے مزید چھ گھنٹوں کے اندر اندر بائنانس کا اے پی آئی سسٹم جو ہے اس کی منٹینس کمپلیٹ ہو جائے گی لہذا یہاں پر آپ کو مارکٹ کے پینک کے وجہ سے بائنانس کی ٹرانسیکشنز میں پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کی اپڈیٹ دوستو آپ کو میں نے ویڈیو کے ثرو بھی دے دی ہے اور جن دوستو کو نہیں ملی ہوگی انہیں ہمارا جو ایڈمن ہے وہ گروپس میں بھی انشاءاللہ پہنچا دے گا اور آپ بھی اگر فوری کسی قسم کی بھی انفرومیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اور اب ہمارا اگلا ٹارگٹ ہے بی این بی اور ٹیرالونہ جس کو لے کر کے کافی پرابلمز مارکٹ میں گریئٹ ہوئی ہیں اور دوستو اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں میں آپ کو بی این بی کی پرائز کے بارے میں بتا دوں کہ اس میں ابھی تک صبح سے لے کے آج ابھی تک تقریباً اس نے ہمیں تین سو چار تین سو آٹھ اور تین سو پچیس تک کا بھی ہائی دکھایا لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ پھر ایک مرتبہ نیوز ہے آج پوری دنیا میں شورٹ ٹریڈ کا صلصہ جاری رہا تو دوستو شورٹ ٹریڈ کیا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کر کے بتاؤں گا تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں کہ آخر ان حالات میں بھی دنیا کس طرح شورٹ ٹریڈ لے رہی ہے دوستو اس وقت سولانا کے پرائز میں حیرت انگیز طور پر سوچ سے بھی زیادہ بارہ ڈالر کی بلکہ تیرہ ڈالر کی کمی ہو چکی ہے اور اسی صورت حال کو جو ٹیرہ لونہ کے ساتھ بیٹی ہے ساری دنیا ہر کوئن کو ٹیرہ لونہ کے ساتھ ہی ملا رہی ہے تو دوستو ٹیرہ لونہ کا جو مدر ٹوکن ہے وہ اس وقت اپنے آپ میں کتنا ریکور کر چکا ہے یو ایس ٹی ابھی اس کے طرف بھی چلتے ہیں اس کے اوپر بھی تفصیلاً بات ہوگی لیکن آگے بڑھتے ہیں دوستو کہ اس وقت اس مارکٹ میں اگر ہم بات کریں ایو ایکس کی تو اس میں سات ڈالر کی مزید کمی ہوئی ہے اور ٹی آر ایکس آلویز آسٹرونگ کوئن اور اس وقت بھی وہ سٹرونگ بیہیو کر رہا ہے جو سیرو سیون الیون پہ تھا اس وقت سیرو سیون تھرٹی تھری پر آ چکا ہے آفٹر دنیا دوستو جو دوچ کوئن ہو شیبائنو کوئن ہو ساری مارکٹ یہاں پر ہمیں ٹوٹلی ڈاؤن دیکھنے کو مل رہی ہے اور آل ٹائم لو پر آ چکا ہے بٹکوائن کیش اب میں آپ کو بسیکلی اس ویڈیو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کون سے ایسے کوئن ہیں جنہوں نے صبح سے لے کے اب تک بہت بڑا کریش لگا دیا ہے تو دوستو ٹاپ آف دا لسٹ آبیسلی اس وقت ٹیرالونہ ہے اور اس کے بعد ہے بی سی ایچ جو بٹکوائن کے ساتھ بہت ہی زیادہ موف کرتا ہے اور بی سی ایچ کی پرائز میں دوستو اس وقت ٹوٹلی پہنتیس ڈالر کی بڑی کمی ہوئی ہے آج تک ایک لمبے عرصے سے بی سی ایچ نے کبھی یہ لیول ٹچ نہیں کیا تھا اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں موسٹ سٹرونگسٹ کوائن یونی سویب جو ایک آل ریڈی اپنے آپ میں ایک سمجھ لے کے بہت سٹرونگ کوائن ہے اس میں ایک ڈالر اور دس سینٹ کی کمی ہوئی ہے صبح کی نسبت یہاں پر دوستو اب مارکٹ جو ہے وہ ایک نئے سیرے سے جنم لے گی اور نئے سیرے سے ورک کرنا شروع کرے گی لیکن کب اس کے اوپر بھی ہم آگے چل کر کے بات کریں گے اور ایک سمار صبح کی نسبت اب تک صرف چار ڈالر کی ریکووری کر سکا تھا لیکن ایک مرتبہ پھر سے آٹھ ڈالر کی کمی ہو چکی ہے اب دوستو یہاں پر کمپلیٹلی کریش کر گیا ہے اس وقت ڈی سینٹر لینڈ مانا ایٹی سینٹر پہ آ چکا ہے اور یہاں پر سبھی لوگ جو ہیں اس وقت ویورز ہیں ان کی نظریں ٹیرہ لونہ پہ ہی جمی ہیں کیونکہ ان کو ٹیرہ لونہ زمین پہ گیا ہوا دکھائی دے رہا ہے کوئی بھی شخص اس وقت ان حالات میں یہ چیز نوٹ نہیں کر پا رہا دوستو کہ یہاں پر سبھی کا برا حال ہو گیا ہے اب حالی یہاں پر اکیلا ٹیرہ لونہ اسی لیے زیادہ تر نظروں کا باعث بن رہا ہے کہ وہ جو سپر ٹین کا کوئن تھا مطلب ٹوپ ٹین کا کوئن تھا لیکن یہاں پر کوئی یہ چیز نوٹ نہیں کر رہا کہ مانا جیسا کوئن ٹری ڈالر کا کوئن وہ آ چکا ہے ایٹی سینٹ پہ سینڈ بوکس ٹری پوائنٹ ایٹی سینٹ کا کوئن وہ ون پوائنٹ ونٹی سیون پہ آ چکا ہے لہٰذا مارکٹ اوورال بہت ہی برا بیہیو کر رہی ہے تو دوستو ٹیرہ لونہ جو ہمیں ٹوپ ٹین میں دکھائی دیتا تھا اس وقت وہ ہمیں فورٹی فائف میں رینک پہ دکھائی دے رہا ہے ون پوائنٹ فیفٹین اس کی اماؤنٹ ہو چکی ہے آج دوستو جب اس کے اپنے ٹوکن یعنی کہ جو اس کا پیمنٹ میتھڈ میں بھی جو کردار ادا کرتا ہے یو ایس ٹی اس کی پرائس کی طرف چلتے ہیں تو میں آپ کو ایک ایک بہت اہم چیز سے اگاہی دینا چاہتا ہوں تو دوستو آپ کو دکھانے کے لیے اور آپ سے شیئر کرنے کے لیے میں نے تیرا یو ایس ٹی کو اوپن کر لیا ہے جو آج ٹوئنٹی نائن تک لو لگا چکا تھا بٹکوائن نے جب تیرا کی جو سسٹم ہے جو آنرز ہیں انہوں نے آج جب بٹکوائن کا بقیہ حصہ بھی سیئل کیا تو تیرا کا جو یہ جو کوائن ہے یو ایس ٹی وہ سکسٹی ایڈ پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو اس کے سکسٹی ایڈ پہ آ جانے کے باوجود جو تیرا لونا ہے وہ آٹھ ڈالر کا ہائی لگا سکا اور زیادہ دے تک وہاں پہ نہیں کھڑا رہ سکا دوبارہ سے تیرا لونا جو اس وقت ہمیں ون پوائنٹ سمتنگ ڈالر پہ دیکھنے کو مل رہا ہے تشویش کی بات ہے لیکن ابھی بھی ساری دنیا کو یہ امید ہے کہ جو یو ایس ٹی ہے اس کا ون ڈالر پہ آنا بہت ضروری ہے تو دوستو کیا یہ بات سچ ہے کتنی اس میں سچائی ہے یہ ہمیں دو دن کے اندر اندر آنے والے پتہ چل جائے گا کہ اگر لیٹس پوز یو ایس ٹی ون ڈالر پہ آ جاتا ہے تو کیا تیرا لونا پہ اس کا امپیکٹ آئے گا اور اگر آئے گا تو سب سے پہلے دوستو ہم آپ کو اس کی اگاہی دیں گے اب بڑھتے ہیں پھر سے مارکٹ کی طرف تو دوستو اب فردر کوئن کی بات کر لیتے ہیں تو پینکیک سوائپ ہو یا ایکسی انفینٹی مارکٹ میں کریشز کا ایک لمبا سلساب جاری ہے اور تمام فنڈامنٹل کوئنز جو ہیں وہ یہاں پر کریش کر چکے ہیں یعنی کہ اب ہم ایک کوئن کو کیا ڈسکس کریں گے اس وقت سبی کے پورٹفولیو ڈاؤن ہو چکے ہیں اور یہاں پر جو ہر مارکٹ میں ہمیں ٹریڈ دے رہا تھا اور صبح کی مارکٹ میں جی ایم ٹی کافی بیٹر اور ہیلدی وے میں دکھ رہا تھا ون پوئنٹ فورٹی سیون اس میں بھی بیس سینٹ کی کمی ہو چکی ہے آفٹر نیٹ دوستو کچھ کوئنز ایسے ہیں جو بلکل سینٹس میں جا چکے ہیں اور یہاں پر ایک سوچ جنم لے رہی ہے جس کا آج بھی ہمیں بہت زیادہ سوالات کا سامنا رہا دوستو اس کا جواب میں آپ سے یہاں پر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ہر دوسرا ہمارا دوست ہم سے ایک ہی بات پوچھ رہا ہے کمنٹ سیکشن کے اکورڈنگ کہ سر کیا ہم اپنے کوئنز بیچ دیں تو دوستو میں اس کا ایک ہی جواب دوں گا کہ آپ نے اگر ایک چیز مان لیں ہنڈرڈ ڈالر کی خریدی ہے اب آپ کی وہ دس ڈالر کی رہ گئی ہے تو آپ اس دس ڈالر کا اب کیا کریں گے میں یہاں پر ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں کیونکہ آپ میں سے کئی ایسے ویورز ہیں جو اب ماشاءاللہ ٹائم کے ساتھ ساتھ گروئنگ ہوئی ہے تو وہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ایک مدد سے کہ دوستو جب لاشٹ کریش آیا تھا ٹوئنٹی نائن تھاؤزن کا ٹوئنٹی ایٹ ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزن فائی ہنڈڈ کا تو تب بھی مارکٹ کی ایسی ہی صورتحال تھی اور مارکٹ نے بعد میں کچھ یعنی کہ تین مہینے بعد ایک ری برت کی تھی اور پھر ایسی ری برت ہوئی تھی کہ مارکٹ نے اپنا آل ٹائم ہائی سیونٹی تھاؤزن کا لگا دیا تھا تو دوستو یہاں پر کیا اولڈ کوئن کیا نیو لسٹنگ کوئن سب بھی کوئن اپنا آپ چھوڑ چکے ہیں اور اب میں آپ کو اس سے پہلے کہ ہم بی ٹی سی اور ریتھینیم کے کینڈل چارٹ کی طرف چلیں میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جی ایل ایم آر کی پوزیشن تو دوستو جی ایل ایم آر ون پوائنٹ نائنٹین سینٹ پہ آ چکا ہے جو صبح لیسٹ ون پوائنٹ ففٹی فور سینٹ پہ ٹریڈ ہو رہا تھا تو دوستو مارکٹ میں اس وقت ابھی موجودہ حالات میں کوئی بھی ایسا کوئن نہیں سوائے بی این بی کے اور مزے کی بات دیکھیں اور حرام کو ان بات دیکھیں ٹیرالونہ کے جس کے سوائے کسی میں ٹریڈ ہی نہیں ہو رہی آج ٹیرالونہ نے جو کیا اس کو ساری دنیا نے فالو کیا لوگوں نے یعنی کہ انویسٹرز نے غصے میں آ کر جو کہ ہے ٹیرالونہ کو بائی کیا اپنا گرج نکالنے کے لیے کہاں پر سیونٹی فائیو سینٹ پہ ایٹی سینٹ پہ اور بڑی دنیا نے ہنڈرڈ ہنڈرڈ ٹو ٹو ہنڈرڈ ڈالر کا ایک سمجھ لیں اپنی ذات کے ساتھ غصے میں آ کر گیمبل کیا اور اسے اچانک ان کو جب آٹھ ڈالر پہ ٹیرالونہ دیکھنے کو ملا تو انہوں نے فوراں سیل کیا اور اسے اسے آج شورٹ ٹریڈ کے طور پر یوز کیا آج کی مارکٹ میں دوستو ٹی آر ایکس بی این بی اور ٹیرالونہ کو صرف اور صرف شورٹ ٹریڈ کے لیے یوز کیا گیا اور دنیا نے انڈ بھی کیا لیکن غصے میں آ کر اور اپنا غصہ اور کام کرنے کے لیے انہوں نے آج اپنے پیسے کی بھی پرواہ نہیں کی تو دوستو اب بڑھتے ہیں جلی سے بی ٹی سی اور ایتینیم کے گینڈل چارٹ کی طرف یہ دیکھنے کے لیے کہ نیکسٹ ٹیلو اور میں کہاں تک کا کریش ہمیں مارکٹ دکھا سکتے نووی آر اندہ چارٹ آف بٹکوائن دوستو یہاں پر ہم بات کریں گے ہمارے لو اور ہائی کی سب سے پہلے تو مارکٹ کا جو صبح تک کا لو تھا وہ تھا تھرٹی تھاؤزن تھری ٹوئنٹی جب میں نے آپ کو اس بات کی اگاہی دی کہ یہ ایک بہت اچھا سائن ہے کہ مارکٹ اس وقت ٹوئنٹی نائن تھاؤزن جیسے ویکر زون سے باہر آ گئی ہے لیکن دوستو جو ہمارا پندرہ سو ڈالر کا کنفرم کریش تھا مارکٹ نے وہ لگا دیا اور اس وقت اس کے اکرڈنگ مارکٹ تقریباً سولہ سو کریش تک پہنچ چکی ہے اور ویکر زون میں کمپلیٹلی اپ اینڈر ہو چکی ہے بی ٹی سی اس وقت جو ہے دوستو اپنے ٹو ٹوئنٹی ٹو کی سب سے لو ترین سطح پر آ چکا ہے اور یہاں سے اب اس کا کیا آخری لوز ہوگا جس کے بعد بیٹکوائن میں ہمیں اور زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کے بی ٹی سی آج کے دن بھی تھرٹی ٹو ٹھاؤزن کا ہائی لگا کر آیا ہے اور اس وقت سارے دن کی اگر فلیکچوائشن دیکھیں تو وہ قریب تقریباً اٹھائیس سو ڈالر تک کی فلیکچوائشن رہی اب بڑھتے ہیں دوستو اس کے کینل چارٹ کی طرف بی ٹی سی کے اور یہاں پر ہمیں ایک لمبا اور چوڑا ڈاؤن پرینٹ دیکھنے کو مل رہا ہے جس میں تری بلیک کروز آپ کو درمیان میں دیکھنے کو ملیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس وقت آخری سپورٹ بنی ہے ٹائریکٹ انتیس ہزار پہ ٹوئنٹی نائن تھاؤزن پہ دوستو آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں اور وہی سپورٹ سے بولیش انگیلفنگ بنی اب پھر سے مارکٹ کریش کر رہی ہے اور ابھی تک ہمیں کوئی سپورٹ بنتی دکھائی نہیں دے رہی دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ کسی بھی وقت اٹھائیس ہزار میں انٹر ہو سکتی ہے which is not a good sign دوستو یہ کہیں سے بھی مارکٹ کے لیے اچھی بات نہیں ہے اور کیونکہ ہم نے اب فور آر کی کینڈل چارڈ اوپن کی ہے تو یہاں پر بھی کوئی سپورٹ دیکھنے کو نہیں مل رہی یعنی کہ مارکٹ انتیس ہزار پر بھی اس وقت قریب لاوارس ہو چکی ہے اور لاوارس ہونے کا اب مزید یہاں پہ کریش کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کی بات کر لیتے ہیں ہر مارکٹ میں دوستو بی ٹی سی پندرہ سو اور دو ہزار ڈالر کی ایک روٹین بنا کر بیٹھا ہوا ہے کریش کی اور ریکاوری کی اور مجھے ایسے لگتا ہے میری یہ ذاتی رائے ہے آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں کہ بی ٹی سی ایک مرتبہ پھر سے پندرہ سو ڈالر کا کریش کرے گا اور قریب ستائیس ہزار آٹھ سو تک کا لاو لگا سکتا ہے یہ کیونکہ اس کی دوستو مسلسل اب پانچوا دن ہے ایک ہی روٹین چل رہی ہے پندرہ سو دو ہزار کے کریش کی اور ستائیس ہزار آٹھ سو کا اگر یہ لاو لگاتا ہے دوستو تو یہاں پر یہ آپ کو ایک مرتبہ ریکووری دکھائے گا اور یہ ریزسٹ کرے گا آ کر اٹھائیس ہزار پانچ سو پہ ایسا میرا ماننا ہے یعنی کہ لو اس کا پندرہ سو ڈالر کا مجھے کلیر لی لگتا دکھائی دے رہا ہے یعنی کہ ستائیس ہزار آٹھ سو جو بہت ہی اس وقت تک کا برا سائن ہوگا اور میری طرف سے دوستو آپ تمام دوستوں کو ریکویسٹ ہے کہ ابھی آپ مارکٹ میں بلکل بھی ٹریڈ نہ کریں کیا شوٹ کیا لونگ البتہ ہر انسان اپنی سوچ کا مالک ہے اس وقت تقریباً انویسٹر حضرات میں مایوسی پائی جا رہی ہے اور مایوسی جو ہے دوستو انسان کے لیے اچھی نہیں وہ کوئی بھی اس سے ایسا کام کروا دیتی ہے مارکٹ میں کہ وہ اور مارکٹ آپ کو انشاءاللہ بہت جلد اپنے ٹائم کے ساتھ ریکوور ہوتی دکھائی دے گی اور مارکٹ کو الائیو کرنے کے لیے ہمیشہ ویلز کا دوستو کردار رہا ہے ہمیشہ اور ویلز جو ہیں وہ مارکٹ میں آتے ہی آپ کو کچھ نہ کچھ نیا دکھائیں گے ضرور کیونکہ آپ اس مارکٹ کے کریش کو انور کر دیتے ہیں تو کسی کا کچھ نہیں جاتا آپ کو سیکھنے کو کچھ نہیں ملے گا اور اس بات کو ذہن میں رکھیں بیٹی سی کی سٹرونگر زون کی تو دوستو بیٹی سی کا جو اب سٹرونگر زون بن چکی ہے وہ 31 ہزار اور اگر آپ مارکٹ میں چار یا پانچ ہزار ڈالر کا پلس اگر ہمیں اچانک دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کے لیے ہمارے نزدیک جو سب سے اہم دن ہوگا وہ ہوگا جمعہ کا دن جمعہ کے دن ہمیں ڈیٹا مسئول ہوں گے اور اس وقت دوستو مارکٹ کے اندر کچھ بھی نیا رول دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ پچھلے ہفتے ڈالر کی جو سٹرونگ نیس تھی اس میں بہتری دکھائی دی تھی اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس جمعہ کو جو مارکٹ کی ڈیٹا ایویلیبل ہوں گے اس کا بی ٹی سی پہ کچھ بہتر امپیکٹ آ سکتا کیونکہ دوسری طرف انٹرنیشنل مارکٹ میں گولڈ اور آل آور دا ورڈ جو سٹاک مارکٹ ہیں وہ کریش ہو چکی ہیں اور اس وقت ہر دنیا کا دوسرا انسان اس بات پہ بیلیو رکھ رہا ہے کہ بی ٹی سی جو ہے وہ لازم ایک دفعہ پمپ کرے گا تو بی ٹی سی پمپ کرے گا تو دوستو مارکٹ پمپ کرے گی اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے کرل چارٹ کی طرف تو ایتھریم نے لگا دیا ہے اس وقت تک صبح کی نسبت اب تک تقریبا ڈائی سوڈ ڈالر کا ڈاؤن فال اور وہ ہمیں واضح تور پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اسی کی پریڈکشن تھی دوستو جو میری جانب سے آپ کو پریڈکشن تھی وہ تھی ٹو ہنڈر ڈالر کی اور مارکٹ نے پچاس ڈالر ایکسٹرا لگا دیا ہے لو یہاں پر دوستو میں بات اگر ہم کرتے ہیں تو مارکٹ ایک کی طرح بیہیو کر رہی ہے سیم بی ٹی سی کی طرح اور یہاں پر جو ڈالر ٹرینڈ ہے وہ ایک لونگسٹ ون ہے اور یہاں پر سپورٹ جو تھی وہ چوبیس سو کی تھی وہ دوستو کمپلیٹی ٹوٹ چکی ہے اب بڑھتے ہیں فور اور کی 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 طرف تو فور اور کی 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 سپورٹ بن رہی ہے وہ کوئی سپورٹ دکھائی کی پرائز میں پندرہ سو کا کریش دیکھ رہے ہے تو ایتھریم ہمیں اس وقت اٹھارہ سو پچاس سے انیس سو ڈالر تک دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دوستو یہ چیز آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ مارکٹ میں جو روٹین سے کریش چل رہا ہے ہم اسے فالو کریں گے اور اس کی ریکووری کی جو چانسز ہیں وہ ہے دوستو ایتھریم جو ہے میکسیمم ایک مرتبعہ اگر اٹھتا ہے تو بائیس سو پچاس تک کا ہائی لگا سکتا ہے اس مارکٹ میں تو دوستو یہاں پر اب کچھ اور چیزیں ہیں میں آپ سے کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت مارکٹ میں دوسری سوچ پائی جا رہی ہے وہ بھی یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس وقت دوستو جو سب سے زیادہ زبان زیادہ عام بات ہو چکی ہے کہ کیا کرپٹو جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے تو دوستو میں آپ کو یہاں پر پہلے ایک اپنی ذاتی رائے آپ سے شیئر کرنا چاہتا یہ میری ذاتی رائے ہے کہ اس وقت دنیا کے ہر سپیریر انیلیسسٹ جو بہت زیادہ سٹرونگ کرنے لوگ ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ اگلہ دور ہی کرپٹو کرنسی کا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام ویورز کو ایسا جو ماحول ہمیں دکھایا جا رہا ہے مارکٹ کا کریش کرنا پمپ کرنا دم کرنا یہ آنے والے وقت ہی تیاری ہے دوستو کہ ہم آنے والے وقتوں میں یہ چیز کلیرلی دیکھیں گے کہ جب دنیا کرپٹو میں انٹر ہو جائے گی تو تمام آج کے کھلاڑیوں کو جو مارکٹ مین ہو چکے ہیں وہ فلی ٹرینڈ ہو چکے ہوں گے جب دنیا میں ڈالر کی دوستو جو ویلیو ہے وہ ڈی ویلیو ہو جائے گی اور اس وقت صرف دنیا میں دو چیزیں ہی بچیں گی جس کے اوپر سب سے زیادہ ٹریڈ ہوگی وہ ہوگا نمبر ون پہ دوستو گولڈ ہوگا اور سیکنڈ کرپٹو کرنسی یہ میرا ایسا ماننا ہے اگر آپ مجھے فالو کرتے ہیں تو میری یہ دو باتیں اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں کہ ان چیزوں کا فیوچر آپ کو ضرور دیکھنے کو ملے گا اور اس کے اوپر میں آپ سب کی اپنی زندگی کی سب سے بڑی گلتی مت کیجئے گا آپ اپنی سوچ میں مکمل آزاد ہیں میں آپ کا فینانشل ایڈوائزر نہیں ہوں آپ جو چاہے کر سکتے ہیں لیکن میرا ایسا ماننا ہے کہ اس موقعے پر آپ اپنی بلکل پانچ ہزار کے پورٹفولیو کو اگر آپ تین سو ڈالر کے بچے ہوئے میں سیل کر دیں گے تو یقینا آپ ایک بہت بڑی غلطی کریں گے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ